بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک مائیوٹری فیملی کیسے ہیں آپ لوگا الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ لوگ کو صحت تندرستی دے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آج میں ایک زبردست آپ لوگ کے لئے کیک لے کر آئی ہوں جس میں بیکنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو کوئی ایک ڈالنا نہیں پڑے گا کچھ بھی نہیں ہے دس منٹ میں کیک تیار ہو جائے گا اور دو چیزوں کے ساتھ بہت ہی زبردست کیک ہے اس کے لئے آپ کو میری بسکٹ چاہیے اور کوکو پاورڈر چاہیے بہت ہی آسان بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ہے دو کب دودھ لے لیجیے گا آدھا کب چینی اور فور ٹیبل سپون یا آدھا کب اس میں آئل لے لیں یا بٹر لے لیں اور آدھا کب ہی اس کے اندر لینا ہے ہمیں کون فرار لینا ہے وینیلا ایسنس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا کب ہی اس میں کوکو پاورڈر لے لیجیے گا اچھا یہ ساری ڈسکرپشن باکس میں میں اس کی جو نا کوئنٹیٹی ڈال دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے بھی بہت آرام سے نوٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے اس کے کو سب ہی لوگ بنائیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند بھی آئے گا سب سے پہلے کیا کریں گے میں نے تین سو گرام لے لیے تھے بسکٹ اور تقریباً چار ہاف رول ہیں یہ نا تو اس کے بعد میں نے اس کو بس دوڑ لیا ہے ایک بسکٹ کے چار سے پانچ پیس کر لیں بہت زیادہ چورا نہیں کرنا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد دودھ کے اندر ساری چیزیں ڈالیں صرف بسکٹ کے علاوہ ساری چیزیں آپ ڈالیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اس کو فلیم پر رگ دیں اس میں آپ جو نا وہ چمچا چلاتے رہیے گا ابھی میرا دودھ یہ تھنڈا ہے جو گرام ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں اس کو بہت ہی سلو فلیم کر دوں گی اور اس کے بعد جو نا اس میں چمچا چلاتی رہوں گی تاکہ یہ کوئی لمس اس میں نہ رہیں اور یہ اچھی طریقے سے بہت شائنی سا بیٹر بن جائے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے بس دس منٹ ہی لگتے ہیں مہمان اور بہت جلدی سے کیک تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبردہ آپ اس کو ایک دفعہ میں ہی کوئی آپ کو ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دفعہ میں ہی اپنے گیسٹ کے سامنے بھی بنا سکتے ہیں گیسٹ کے بہت سب خوش ہوں گے بہت زبادست کیک بڑے گا دیکھیں ابھی گاڑا ہونا شروع ہو گیا میں نے اس کا فلیم بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ یہ نیچے جلے بھی نہیں اس لئے کون فلاہر ہے بہت جلدی گاڑا بھی ہو جائے گا اور جلنے بھی لگے گا بس یہ اگر زیادہ آپ سے گاڑا ہو جائے تو تھوڑا سا دودھ ڈال لیے گا دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بس اتنی ہونی چاہیے پوڈنگ جیسے بنتی ہے اسی طریقے سے پوڈنگ کی طرح ہے پوڈنگ کی طرح ہی ہے تو پوڈنگ کی طرح ہی بس آپ نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے اور بس اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں مطلب پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اچھا سا ہی دیکھیں گاڑا ہو گیا ساری چیزیں بیلنس ہیں اس کی ابھی تھنڈا ہو جائے گا پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اس لئے کہ گرم گرم اگر بسکٹ میں ملائیں گے تو بسکٹ ایک دم سے سوفٹ ہو جائیں گے پانچ منٹ تک آپ اس کو چمچہ چلاتے ہیں ابھی تھنڈا ہو گیا ہے میں نے بسکٹ کو بڑے باؤل میں ڈال لیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے میں اس کو فول کر سکوں یہ میں نے ایک مول لے لیا تھا اور اس کو میں نے گریز کر لیا تھا تاکہ بسکٹ بعد میں اس کے اندر ڈالوں تو جو بھی آپ کو شیپ بنانا ہو اس ٹائپ کا مول لے لیجیے اچھا یہ سارا جو ہے نا اس میں ڈال دیں میں نے بس صرف 2 ٹیبل سپون بچایا ہے اس کے اندر نا تاکہ میں اوپر سے ڈال سکوں اور اس میں زیادہ آپ نے اس کو نہیں مکس کرنا ہے بس آپ ہلکا ہلکا سا مکس کریں بسکٹ جو ہے نا وہ چوکلیٹ پہ کوڑ ہو جائیں ایک بسکٹ رہ گیا ہے دیکھیں توڑنے سے نا بسکٹ جو ہے نا وہ چوکلیٹ میں کور ہو جائیں بس صرف زیادہ مکس نہیں کرنا ہے اور رکھ کے چھوڑنا بھی نہیں ہے بسکٹ ہو جائیں گے سوفت تو پھر کیک اچھا کرنچی سا نہیں بنے گا اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جس میں ہم نے گریس کر دیا تھا اس کو بٹر سے تو آپ سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھا سا سپیچولا سے میں نے اس کو زیادہ سا پریس کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی ائر نہ رہے بسکٹ ایک طریقے سے بن جائیں اس کو اگر آپ رات میں بنائیں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا ورنہ چار سے پانچ گھنٹے اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے اوپر سے میں نے جو دو چنچے بچایا تھا چوکلیٹ میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد جو بسکٹ تھوڑے سے بچ گئے تھے میرے پاس ایکسٹرا تھے تو اس کا جو چھوڑا تھا میں نے وہ اوپر سے اس کے ڈال دیا ہے کسی بھی چیز سے چوکلیٹ سے چوکلیٹ چپس سے کسی بھی چیز سے آپ جانے اس کو گارنیشنگ کیجئے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں اچھا آج میں جا رہی تھی اپنے بھائی کے گھر اور یہ کیک بھی میں وہیں بنا کے لے کے جا رہی تھی اس لئے کہ وہ لوگ میرے گھر آئے تھے تو میں نے بنایا تھا تو میرے بھائی کو ان کے بچوں کو بہت پسند آیا تھا یہ کھاڑی کا سوٹ ہے میرا بلیک کلر کا چلیں جی کیک بھی تیار ہو گیا ہے ہم نکلتے ہیں اتنی گرمی تھی آج تو بس ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر دیکھ کے نکلنے کی مگر بس بار بار کال آ رہی تھی کہ بس جلدی آنا ہے جلدی آنا ہے تو ہم میں اثر پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ نکل گئے تھے تو ذرا کچھ بہتر موسم ہو گیا تھا ورنہ بہت شدید کراچی میں گرمی چل رہی ہے بس پہنچنے والے ہیں ان کے گھر اور بس وہاں گئے تو بس چھت پہ پھر ہم لوگ گئے بڑی خوبصورت انہوں نے چھت بنائی گئے اچھا میں نے اس کی نا پیسیز کر لیے تھے تاکہ سب لوگ آرام سے کھا سکے نا بسکٹ تھے چائے تھی وہ سب چیزیں چھت پہ لے کے چلے گئے تھے اور چھت بڑے خوبصورت ڈیکوریٹ کیے میرے بھائی نے اور بہت اچھے فلاور لگائے ہیں بہت اچھی چھت کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بہت اچھے فلاورز ہیں بہت اچھی سیٹنگ انہوں نے کیوئی ہے اور اکثر ہمارے گر چھت پہ ہی کوئی دعوت ہوتی ہے یا ویسے بھی جاتے ہیں تو چھت پہ بیٹھنے بہت اچھا لگتے ہیں اور گرمی میں تو بہت اچھا لگتا ہے اوپر اور مغرب کے نماز پڑھ لیتی سب لوگوں نے اس کے بعد باربی کیو کا پروگرام تھا تو بس باربی کیو کیا بھائی کو بہت شوق ہے باربی کیو کا تو فش میں مسارہ لگایا وہ تھا چکن میں مسارہ لگایا وہ تھا تو بس وہ سب کیا بہت ہی اچھا سب سیٹ اپ تھا بہت زبردست بہت مزہ آیا اور سب لوگ مل کے بیٹھے تو سب نے بہت انجوائے کیا بہت ساری باتیں کی بہت اچھا لگا بس مزہ ہی آجاتا ہے آپ لوگوں کو تو پتائیے جب میکے جاؤ تو بس کیا ہوتا ہے دل چاہتا ہے بس وہیں بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے تو سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور الحمدللہ بہت اچھا کھانا بھی تھا ڈینر بہت زبردست تھا فش میں بہت اچھا مسارہ لگایا وہ تھا سب لوگوں نے خوب انجوائے کیا فش جو ہے نا انہوں نے گریل کی تھی اچھا سب لوگ کر رہے تھے نا کوئی بھی ایک بندہ نہیں تھا کبھی کوئی جو ہے نا اس کو کر لیتا تھا اس کو مطلب پنکھے کی ہوا دے لیتے تھے اس کو اور بہت اچھا لگا بہت اچھا مغرب کے بعد اچھا موسم میں ہو گیا تھا ہوا پر چلنے لگی دکھانے کے بعد تو پھر آپ کو بتا ہے کوئی لوگ پر چائے بھی بنتی ہے چائے کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا اور کوئی لوگ کی چائے تو بہت زبردست بہت ہی پیسٹی ہوتی ہے چائے بھائی پینے کے بعد بہت بہت تھک گئے تھے بہت ساری باتیں کر لیئیں تھی گھرنے کا چلیں ہم جی گھر پہ چلتے ہیں سیکھت نیکس جی آف تاب رات کو لیٹ بھی ہو گئتے چلیں جی ہم گھر پہ چلتے ہیں اور آپ لوگ کو انشاءاللہ ویلوگ ضرور پسند آئے گا کیک کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ